اسلام علیکم ناظرین یہ ہمارے پاس جوانا ایک ایچ پی کی مشین ہے اٹھا ون پچاس ایچ پی فائیو ایٹ فائیو زیرو تو اس کا جوانا یہ کافی مٹا ہوا ہے صحیح طرح سے شاید کلیر نہیں نظر آ رہے تو یہ اٹھا ون پچاس کی مشین ہے اور یہ جو ہمارے پاس آئی ہے نوڈ ڈسپلی کیشو میں آئی ہے تو اس کا ڈسپلی نہیں آ رہے تو اس میں ابھی دیکھتے ہیں بیسک وغیرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ریم وغیرہ نکال کے اور پہلے پاور لگائیں گے چیک کرتے ہیں دیکھیں وہ یہ پاور پلک کی اور یہ دیکھیں ابھی پاور پریس کی بٹن کو آن کیا تو یہ دیکھیں ابھی چل رہا ہے لیکن یہ نہ اس کی کوئی بیپ ہے اور نہ ڈسپلی ہے تو پاور نکالتے ہیں نکالنے کے بعد ریم نکالیں گے اس کو جوانا کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد جوانا پھر سے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ریم کو نکال کے ابھی ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کوئی اس کا بیپ ساؤنڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو اس میں جوانا مختلف ریزنز وغیرہ ہوتی ہیں ایک جوانا پہلے تو پورے بورڈ کو جو بھی آپ کا چاہے لیپ ٹاپ ہے یا ڈیکس ٹاپ ہے اس کو ریٹ کیا کریں پہلے چک کیا کریں سارے بورڈ کو اگر تو ڈسٹی وغیرہ ہے تو اس کو ڈسٹ وغیرہ پہلے کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا اس کے بعد لیں دوسرا سٹیپ پھر رپیرنگ کا اگر آپ نے بائیوز کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے آپ کے مائن میں آ رہا ہے کہ یہ اس میں فالٹ ہو سکتا ہے تو وہ جوانا پھر بعد میں کریں بیسک جوانا جو ڈسپلیئے نا آنے کے جو پرابلمز ہوتے ہیں پیلا جوانا ریم میچنگ کا چیک کریں ڈسٹ وغیرہ دیکھ لیں اس کو ڈسٹ کو کلیئر کریں سی موس کو ری سیٹ کریں اور پروسیسر وغیرہ ہے اس کو کلین وغیرہ کریں اس کی جوانا جو ہے دیکھیں کاربن وغیرہ جوانا بن جاتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے تو اس کو جوانا کلیئر کریں اس کے بعد جوانا پھر اور لگا کے پھر چیک کریں یہ دیکھیں ابھی جوانا اس کو کلین کرتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں ریم وغیرہ کو اچھی طرح سے کلین کرتے ہیں تو کسی بھی لیکوڈ وغیرہ سے آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں لیکوڈ لگا کے کپڑے وغیرہ پہ جوانا اور جو ہے اس کا ٹیشو وغیرہ کی مدد سے اور کسی چیز سے بھی آپ جوانا اس کو اوپر لگا کے جوانا چیک کر سکتے ہیں تو یہ ابھی دیکھیں اس کو جب کلین کریں گے تو اس پر بلیک جوانا نشان بن جاتے ہیں دیکھیں اور کسی بلیک بلیک ہو گیا ہے تو یہ کاربن اس پر بن جاتا ہے کاربن کی وجہ سے یہ ایشو کرتا ہے کیونکہ وہ کاربن جوانا بولٹ کو جوانا پاس نہیں کرتا تو اس کے وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی بلکو کلین ہے جیسے ہم ادھا سے تھوڑا سا صاف کریں گے تو یہ جوانا اس کے اوپر بلیک بلیک جوانا نشان آ جائیں گے لیکن جیسے آپ کو ہی لیکوڈ وغیرہ لگا کے کرو گے تو ایسے نشان اس کے اوپر آ جائیں گے تو ابھی یہ ہو گیا ہے کلین ہو گیا ہے اس کو ابھی لگائیں گے دوبارہ سے لگانے کے بعد پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پرابلم سول ہوا ہے یا سٹریلپ وہیں پہ ہے تو ابھی جوانا ہمارا اس میں جوانا پرابلم یہ ہی تھا تو ابھی لگا کے چیک کرتے ہیں تو ہمارا ڈسپلی بھی آ جائیں گے ابھی چلتے ہیں سکرین کی طرف پاور پلک کریں گے پھر سکرین کے طرف دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ڈسپلی ہونا بھی آ جائے گا پاور بٹن پریس کرتے ہیں یہ بٹن پریس کیا یہ دیکھیں پاور اس کی چل گئی گرین لائٹ ہے دیکھنا کریں اس مشین میں یا دیکھیں ڈسپلی بھی آ گیا یہ مشین اٹھاون پچاس ہو گیا ستاون سو ہو گیا ستاون پچاس ہو گیا اور ایچ پی کی یہ اس سیریز کی جو مشینیں ہیں اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے پاور پریس کرتے ہیں تو اگر ڈسپلی نہیں آ رہا تو پاور سپلائی کا اگر مسئلہ ہے یا بورڈ میں کوئی بھی ایشو ہے تو پھر جوانا ریڈ لائٹ اس کی جوانا اس پر بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بزر جوانا آن ہو جاتا ہے تو اس سے جوانا پھر کام کرنے والا جو بھی بندہ ہے جوانا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جوانا یہ کون سی مشین ہے اور اس میں کیا فارٹ ہے تو اس حساب سے پھر جوانا رپیرنگ وغیرہ کی طرف پھر قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی جوانا ابھی ڈیٹ ٹائم وغیرہ سیٹنگ وغیرہ تھا وہ جوانا کرنی پڑے گی کیونکہ سی موس وغیرہ جوانا جب آپ نکالتے ہیں سرویس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ سی موس وغیرہ نکالنی پڑتی ہے ڈیٹ ٹائم وغیرہ پڑے آپ کلین کریں اگر اس سے نہیں ہوتا ہے پھر جوانا آپ سی موس نکالنے سی موس بھی نہیں ہوتی ہے پھر پروسسر کھولیں پروسسر کو کلین کریں اور دوبارہ سے پھر جوانا اس کو پیسٹ وغیرہ لگا کے تو جوانا اس کو پھر کلوز کر دیں اور پھر چیک کریں تو انشاءاللہ جوانا ہنڈر پرسنٹ آپ کا جوانا کام کرے گا کیونکہ یہ جو پرابلم زیادہ تر ہوتی ہے یہ ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ ڈسٹ میں کچھ اس طرح کی ضرورات وغیرہ ہوتے ہیں مکنتی سے ضرورات ہوتے ہیں کہ وہ جوانا والڈ سپلائی جوانا روک دیتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں یا اس میں کاربان ہوتی ہے اس کی وجہ سے جوانا والڈ کی سپلائی رک جاتی ہے تو یہ اس ایشو کی وجہ سے جوانا ہمارے ساتھ جوانا یہ پرابلم شو کر رہا ہوتا ہے اور ڈسپلائی نہیں دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی اس کے بعد جوانا ابھی لوڈ کرتے ہیں ونڈوز چیک کرتے ہیں ابھی سٹارٹ کیا ہے اس کو ٹھیک ہے نا ابھی دیکھتے ہیں ونڈوز ہوگا لوڈ کرنے کے بعد باقی جوانا صحیح ونڈوز لوڈنگ کر رہا ہے یا نہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے نارمل اس پر ونڈوز تو اس کو انٹر کر دیں گے ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں اچھی لگتی ہے تو آپ جوانا شیئر کریں آپ کو ایک پارٹ گھر بیٹھے مل گیا ہے اور آپ نے سالٹ کر لیا ہے تو آپ اپنے دوست وغیرہ فیملی میمبر یا گروپ میمبر جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ دیکھیں بہت ساری ڈسٹ اس کے اندر ہے جب جیسے ہی آپ کسی بھی سسٹم کو دیکھتے ہیں یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے اس کو لازمی پیلے جوانا سرویس سے سٹارٹ کریں کیونکہ اتنی زیادہ جب ڈسٹ ہوتی ہے تو ظاہرہ کچھ نہ کچھ ایشو اس کے اندر صرف صرف ڈسٹ کی وجہ سے بہت سارے پرابلم آپ سول کر سکتے ہو کیونکہ اگر ڈریکٹ آپ فالٹ کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہو اگر اس میں وہ فالٹ نہیں ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور مزید فالٹ آجائے آپ کا کام بڑھ جائے گا تو کام کو بھی اس حساب سے دیکھیں اور اس حساب سے شارٹ کٹ بھی ہو جائے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ٹینشن بھی نہیں بنیں گے آپ کیلئے سکتے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح کہ جب وینڈوز وغیرہ کیا ہے یہ سکیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو جو آنا آپ آف کریں آف کرنے کے بعد دوبارہ سے جب آن کریں گے اور ایسے انٹر پریس کریں گے تو یہ ہماری وینڈوز اس طرح لوڈ ہو جائے گی ابھی اس پر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو جو آنا ابھی پاسورڈ ہمارے پاس ہے نہیں کلائنٹ کا ہے تو یہ ہماری مشین جو آنا لوڈ ہو چکی ہے یہاں تک وینڈوز تک تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹیم ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ